بپا نے اشارہ کیا بپا آپ کے ہاتھ میں بھی کتاب تھی چھوٹی سی سوال کرنا چاہ رہے ہیں بھائی بیچارے کبھی سے اتزار کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ آج اس رب تعالی نے آقا علیہ السلام کے سناخان ہونے کے ہونے اور اس بڑے منصب پہ فائز ہونے پر اتنا بڑا انام عطا فرمایا کہ آپ کی زیارت سے بہرمند فرمایا اور ملاقات سے آج اس نچیز کو اشرف عطا فرمایا میں باپا لاہور سے حاضر ہوا ہوں اور بہت شکریہ اور سب سے پہلے تو جس جس کے علم میں تھا یہوہ میرے اہل خانہ کی طرف سے اور تمام ہی دوستوں اہل آنے پنجاب اور بالخصوص داتا کی نگری میں بسنے والے تمام ہی آپ کے عقیدت مند اور پیار اور محبت رکھنے والے سب کی طرف سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ کیا سب نے آپ کو وکیل کیا سلام پہنچانے کا جس جس کو علم ہوا اس نے کہا یہ کہیے لگے جنہوں نے آپ کے لئے سلام کہا ہے میں ان کا سلام کہتا ہوں یہ فرما دیجئے جس جس نے جس جس کو علم ہوا اور جس جس نے مجھے کہا کہ باپا جان کو سلام پیش کرنا ہماری طرف سے سب کا سلام آپ کی باپا جان آپ بہت خوبصورت موضوع پہ ابھی گفتگو فرما رہے تھے اس میں ارگنائزر کی آپ نے بات کہی اور ہم اکثر جب پروگرامز میں حاضر ہوتے ہیں پنجاب میں بھی اور یہاں پہ بھی پورے پاکستان میں یا باہر بھی تو اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ پروگرام کرنے کے بعد یا پروگرام کی جب ڈیٹ فائنلائز ہو چکی ہوتی ہے حسد کی بنا پر یا بغزو کینہ کی بنا پر یا حقائق کی بنا پر ہمارے علم میں اگر کوئی ایسی بات پہنچے کہ یہ شخص تو سارا سال یوں کرتا ہے اور ایک سال بعد سرکار علیہ السلام کی محفل سجا بیٹھتا ہے اور محفل کا انقاد کر لیتا ہے تو اس بارے میں کیا حکم ہے کہ پہلے اس کی کس طرح اس کو پائے عمل تک پہنچایا جائے یا کیا کیا جائے کہ اس کا پروگرام پڑا جائے یا کیا اس میں آپ حکم فرماتے ہیں یہ غور فرما لیں کہ آپ کے جانے سے اگر وہ گناہوں پر مزید دلیر ہوتا ہے کیونکہ اچھے ناتکوان جائیں گے تو گیدرنگ زیادہ ہوتی ہے گیدرنگ زیادہ ہوگی تو ذرا واوا زیادہ ہوتی ہے عزت بنتی ہے ایسے شخص کی بھی تو اگر وہ مطلب ایسا شخص ہے کہ جو برائیوں کے حوالے سے مشہور ہے جس سے بعض بعض بدماش ہوتے وہ ٹھیک ٹھاک بدماش ہوتے وہ بھی میفیلے کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ ناتکوانوں کو بھی سنا کے وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں اور ان کو کوئی نا نہیں بول سکتا ہے یہ بھی سجاتے ہیں اس طرح کے لوگ بھی تو یہاں تو اگر مجبور یہ جان بچانا ضروری ہے تو اگر ایسی صورت نہیں ہے اور وہ بندہ ایسا برا بندہ ہے کہ اس برے بندے کی میفیل میں جانے سے اس برے بندے کی سرکشی میں اضافہ ہوگا اور اس سے اس کا شرب بڑھے گا تب تو نہیں جانا چاہیے اور غالباً ایسا ہوتا کم ہے کہ اس طرح کوئی ناتکوان چلا جائے اور اس کی مطلب اس طرح عزت بڑھ جائے یہ تو مذہبی لوگوں کو سوچنا چاہیے جو مذہبی حوالے سے جیسے علماء ہیں مشایخ ہیں کہ اگر علماء اور مشایخ کسی اس طرح کے برے شخص ہیں جو ایسا برا ہو کہ جس کی برای سپر ظاہر ہوتی ہے اس کے پاس جا کر بیٹھیں گے اس سے ملیں گے اس سے جلیں گے اس سے مراسم رکھیں گے تو یہ اس پر تعمت بھی لگے گی ایسے شخص ایسے عالم ایسے شیخ ایسے پیر پر اور وہ اس کی اس اللہ کی بھی صورت مشکل ہے ہاں اگر ایسا جری اور بہدور ہے کہ وہ اس لیے جاتا ہے اس کی نیت یہ یہ کہ وہ اس کو دو ٹوک سمجھائے گا اب یہ سمجھانے والے کتابوں میں رہ گئے اہیا و للم میں ہوتے ہیں اسے سمجھانے والوں کہ تذکر ہے فی زمانہ اسے ہوں تو مجھے پتا نہیں ہے لیکن بہت مشکل ہے تو اگر احسا کو اسی کوئی علمی شخصیت وجیح شخصیت ہے علم و تقویہ کے اعتبار سے اور وہ اس لیے جاتے ہیں کہ ان کی اصلاح کرتے ہیں تو ان کا جانا عبادت ہے ورنہ عام طور پہ احسوں سے مراسم رکھنے میں بس فخر محسوس ہوتا ہے جس نے دو چار قتل کر دیئے ہو یا کچھ مطلب میں روب داب ہو احسوں سے ہم لوگوں کی اگر الیک سلیک ہوتی نو تو ہم کو ذرا یوں ہوتا ہے کہ تو یہ تو سنا خان کیا ہم زیادہ کرتے ہیں ان کی اصلاح ہونے ہی نہیں دیتے ہیں احسوں کا تو احساب بھائی کٹو کہ یہ ناک رگڑے اور ان کے لیکن احساب ہمارے کوئی سودخور ہے سرمایہ دار جس کی حرام روزی مشہور ہے اس طرح کے بھگڑے ہوئے لوگوں کو جو مطلب چمڑی گوری ہوتی ہے ان کی گال پھولے ہوئے ہوتے مال کھا کھا کے اور مگر ان کی خوش آمدوں میں ہم جیسے مذہبی لوگ ان کے آگے پیچھے بعض وقت گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں نات خوان بھی ان کی خوش آمدیں کرتے رہتے ہیں آتے جاتے رہتے ہیں ان کا فون آ جائے تو دس کو اگر تاریخ دیئے وہ کنسل ہو جائے گی سیٹ کا فون آ گیا ٹھیک ہے نا فلان سرمایہ دار کا فون آ گیا تو غریبوں کو نظر انداز کر دیا یا اس سے چھوٹی پارٹی ہے اس کو بھی نظر انداز کر دیا اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گئے تو باستقفی اللہ بہت بری بات ہے تو ایسوں سے بہرہ لیے کہ اگر وہی بات ہو کہ اپنی وجہ سے اگر اس کی ڈھٹائی میں سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے تو نہیں جانا چاہیے اور اگر ایسا نہیں ہے نارمل ہے تو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اب تو ہمارے منچ جو ہیں نا یہ فاسقین فاجرین سے پروتے ہیں منچوں پہ بڑی بڑی تصویریں بعض اوقات آویزہ ہوتی ہیں اور میں کیا مطلب آپ کو کیا کہوں نادخوانی ابھی نئی نسلیں آپ نے دیکھی کیا ہے جو ہم نے دیکھی ہیں وہ نادخوانی رہی کا ہے اب تو مطلب توبہ استغفراللہ احساب مطلب عجیب و غریب مناظر ہو گئے جس کی انتیانی ایک اس لئے مجھے تو نیٹ چلا نہیں رہا تھا میں نے گستائیں پہ دیکھا تو وہ کوئی نادخوان کو اس نے ڈھونڈا ہوگا اور وہ امرد ایک تو امرد امرد بھی ایسا کہ عورت کو شرما دے ایسا امرد یہی آپ کی طرح خوبصورت شوک کپڑے وہ رنگین امامہ غیر سبز سبز تو پہننا ہی نہیں ہے نا پھر اس طرح ہی نظر آئیں گے تو پھر وہ مزا نہیں آئے گا حب جاہ کا کنڈا ہو جائے گا اپنی تو اس لیے وہ بہرحال وہ اسی طرح وہ لگا ہوا تھا لوگ بیٹھے ہوئے دے اور وہ پڑھ رہا تھا بند کروا دیا میں تو یہ ترسے بھی نہیں پڑھوں گا کہ ورنہ وہ نیٹ پہ میرا پیس چڑھا دیں گے دشمن دشمنہ نے اسلام جو تھاکتیں وہ لگی رہتی ہیں ہمارے بیجے تو دل نہ لگانا دل بڑا بے درد زمانہ وہ ہاتھ لیرا لیرا کر پڑھ رہا تھا کہ خدا کی پناہ فوراں بند کروا دیا یہ کیا مسئبت میں لگا دیئے یہ ناتے یار یہ کیا پڑھ رہے ہیں تو عصر حسین کہ وہ عورت کو شرما دے بالکل عمرت بیریش یہ ہے ناتخوانیاں اس کے علاوہ اب ناتخوانیوں میں اس طرح عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں اس طرح مرد ہوتے ہیں what is this یہ کیا کیا لگا رکھا آپ لوگوں نے یہ سنا خانی کیا سامن ثابت نے یہ سنا خانے کی ہے کیا رضی اللہ تعالیٰ نہ اور جب پیسوں کی باری آتی ہے تو بوسیری کی چادر تو یاد آتی ہے آپ کو لیکن امام بوسیری کیا اس طرح ناتخوانیاں کرتے تھے بے پردہ عورتوں کو اس طرح بٹھا کر آپ اس طرح منج پر وہ لگے ہوئے ہیں اور وہ مطلب جب نات پڑھنی ہوتی ہے اور اگر عورتیں بھی ساتھ ہیں تو جس طرح بننے سمرنے کا احتمام آپ کرتے ہیں وہ آپ سمجھیں جس کو بخار ہے خود ہی اس کا تپرہ ہوگا اگرہ کس طرح سمرنے کے کس عورتیں دیکھیں گی مجھے نعوذ باللہ مندالی کیسے ہوگے پھر وہ تبلے کی تھاپ تو پھر وہ حق کی آواز اور ترہ ترہ یقین مانے کہ وہ دور کے ناتیں رو رو کے پڑھنا پڑھنے والوں کا رونا بے ہوش ہونا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کو زیارتیں ہونا یہ سب خواب ہو گئے مطلب نیٹ پر ایک سے ایک مناظر ان کے لگے میں بالکل یعنی کہ نات خونی جیسے پتہ نہیں کیا ہے یہ ایک سے ڈاڑی منڈے اور بے نمازی پتہ نہیں ترہ ترہ بہت دورہ منچ ہوتا ہے سجا سجایا اور وہ گیدرنگ اور بس بہت سب پڑھ رہے ہوتے ہیں بچارے جو ان کی سمجھ میں آتا ہے کوئی شرعی تفتیش نہیں کوئی شیر مطلب کئی شیر غیر شرعی بھی اس میں ہوتے ہیں بعض اوقات کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے جو مولانا نظر آ رہا وہ بھی جھوم رہا ہے کہ میں جھوم ہوں گا نہیں تو مجھے آئندہ چڑھنے کون دے گا منچ پر مطلب کیا مسئیبت ہے تم لوگوں نے نات خونی کا یہ شرعی ہے آپ خدا کا خوف کریں نات خونی کو نات خونی پر رکھیں اس کو عام پنکشن کے انداز پر نہیں ہونا چاہیے اس کی ترتیب بدلیں آپ کی نات خونی میں احصہ ہو کہ جو بے نماز ہی آئے وہ نماز ہی بن کے جائے یہ نہ ہو کہ جو بیچارہ نماز پڑھتا تھا فجر وہ قضا کر بیٹھے رات بھر تک بڑی بڑی محفیلیں سجی رہی ہیں پنجاب میں خاص کر آپ کے ہمارے ہاں تو باب المدینہ میں روڈوں پہ ہم نہیں ہو رہی ہیں شاید وہاں ہوتی ہوتا 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 ہے کتنے پڑھتے ہیں مجھے تو مطلب میں آپ ہی آپ ہی کا آدمی ہوں میرے سامنے آپ لوگ سے پیدا ہوئے ہیں بڑے بڑے نات خون دیکھیں ایک بار میں ایک جگہ محفیل میں تھا ایک بڑی مسجد نہیں وہ نماز کے بعد جمعہ کی نماز کے بعد محفیل ہوئی اور عصر تک وہ چلی عصر کے حضان ہوئی تو نات خون تو اپنی کوئی بیک تو کوئی ٹوپی تو کوئی کوئی تو یہ لے دیکھیں وہ مسجد کے بعد نکل لے شروعے ایک بڑا آدمی تھا مارا میمن کاکا میمن کاکا بولتے ہیں بڑا آدمی تھا بچہ رہیات نہیں ہوگا اللہ اس کی مغفرت کرے اور اس نے شور ڈال دیا یہ نات خون یہ عاشی کے رسو جا رہے دیکھو جا رہے ابھی ہاں ہاں کر رہے تھے اور نماز کے حضان ہی تو کوئی سامسون گیا بھاگ رہے اس طرح اس نے شور ڈال دیا ایک بڑے آدمی نے اب وہ سارے الفاظ اس کے میری بھی کچھ ملاوٹ ہے اس میں بہرحال اب وہ ایک ون ہر لفت تو یاد نہیں رہتا آدمی کو تو میں نے کچھ ایڈیشن کر کے وہ اس طرح اس نے اپنا غصے کا اظہار کیا لیکن نات خون کا شرمہ ہے ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے نکل گئے مسجد سے تو اس لیے وہ نماز روز محشر کے جان گداز بود اولی پرشش نماز بود قیامت کے روز سب سے پہلے نماز پوچھی جائی ہے حدیث پاک میں بھی یہ مضمون ہے سب سے پہلے نماز پوچھی جائی ہے قیامت کے روز یہ درست ہی تو باقی آمال بھی درست ہوں گے اگر یہی بگڑی تو باقی آمال بدر جائے اور لا بگڑیں گے لیکن نماز من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا افسوس ست کروڑ افسوس حالانکہ جو جان بوجھ کر ایک نماز بھی ترک کر دیتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس میں سے داخل ہو کر اس کو جہنم میں جانا ہے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فتح و رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ ایک نماز ترک کرنے والا جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرنے والا ہزاروں سال عذاب نار کا حقدار ہے افسوس ہماری غفلت نہیں جاتی نہیں جاتی ایسا نہ کریں نمازی ناتخان بن جائیں بے لوث بن جائیں اور اللہ کہہ میں جیتے جی اپنی پرانی ناتخانیوں کا انداز دیکھ لوں الحمدللہ دعوت سامی کے ناتخانوں کا انداز وہی ہے اس میں کوئی ٹپ ٹاپ اور آپ لوگوں کا جو انداز ہوتا ہے جیسے اب کوئی لفٹ نہیں کراتا ہاتھ چلاتے رہتے ہیں چلاتے رہتے ہیں اب وہ مطلب جانا کہ وہ اگلے پڑھنا نہ چاہے وہ یعنی کہ وہ مشین کی طرح ہاتھ یوں یوں ہو رہے ہوتے ہیں تم پڑھو تو میری ذرا واوا ہوگی تم نہیں پڑھو گے میں اکیلا کیا بولوں اب یہ میں بولوں اب آپ ایک دوسرے کو دیکھ کے شرم آئیں گے لیکن ہونا ہوا ہی ہے جس کی عادت پڑھ گئی ہے مدنی چینل پر یہ انداز نہیں ہے یوں یوں انداز ڈکڈک نہیں بجاتے نورمل انداز میں نگاہیں نیچی کیے پڑھتے رہتے ہیں بعض بیچارے نگاہیں اچھی کر لیتے ہیں لیکن اکثر وہ نگاہیں نیچی رکھ کر نات شریف پڑھتے ہیں یہ میری ہی متبعہ انے کے درخواستوں پر ناتخوان کئی ناتخوان عمل کرتے ہیں بعض بیچارے نہیں کر پاتے ہیں مبلغین کو بھی سمجھاتا رہتا ہوں یا نگاہیں نیچی رکھ کر وہ ناتخوان کو تو چاہیے کہ نگاہیں نیچی کیا ہو سکے تو بند کر کے آقا کے جلووں میں گم ہو کر نات پڑھے ہیں سبحانہ اللہ ارے یار کلے جب پھٹ جائیں لوگوں ایسی نات پڑھ الحمدللہ ہماری محفلیں اب بھی زندہ ہیں اللہ کی رحمت سے رونا دھونا بھی مچتا ہے سب کچھ اللہ کے فضلوں کے تڑاپنا بھی ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے ناتخوان بھی کبھی روتا ہے نہیں روتا سننے والے بھی روتے ہوتے ہیں مگر آپ کی محفلیں جو منچ پر ہوتی ہیں یہ مناظر نہ ہونے کے برابر کبھی ہو بھی جاتے ہوں گے لیکن آٹے میں نمک کے برابر ہمارے ہیں اکثر شاید ہی کوئی محفل ہماری خالی ہوتی ہو جس میں عشقان رسول کی آنکھیں نم نہ ہوتی ہو اور عشقبار نہ ہوتی ہو شاید ہی کوئی اجتماع ذکر و نات اس سے خالی ہوتا ہے اتنا بعض تو روتے ہیں جس کی ماشاءاللہ دیکھنے والے وہ ریم آئے یار اتنا روتا ہی ہے اب یار اس کا کچھ ہے کوئی کوئی حل کریں گے آپ لوگ مگر یہ ہے کہ پھر سب سے کٹ جائیں گے کیونکہ جب تک جھوم آئیں گے نہیں جیب میں ہاتھ جاتا نہیں ہے روئیں گے تو جیب میں ہاتھ نہیں رہا لیں گے جیب میں ہاتھ ڈالیں گے تو وہ رومال نکالنے کے لئے آنسوں پوچھنے کے لئے ناک صاف کرنے کے لئے اگر یہ ہے تو پھر اب میں کیا کر سکتا ہوں تو آپ تو ماشاءاللہ وہ فنسنے کے لئے آئیں آقا کے مدنی جال میں تو فنسی جائیں اب بیار عشقہ رسول میں ڈوبا ہوا انداز لے آئیں آپ اگر سب ذہن بنا لیں گے تو انشاءاللہ یہ سب ممکن ہو جائے کہ عشقہ رسول میں ڈوبا ہوا انداز ہو نوٹیں گئی چھولے میں سمجھے نوٹیں نہیں چاہیے ہم کو حقہ کی خوشمودی چاہیے اللہ کی رضا چاہیے پھر یار پیسہ رکھتا ہے میں بھوکا مر گیا دعوت اسلامی سے کبھی ایک روپیہ نہیں لیا الحمدللہ مادہ نہیں چینل سے کبھی روپیہ نہیں لیا میں نے سفر کیے کبھی دعوت اسلامی کے بیسوں سے الحمدللہ مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے کیا ہوں دعوت اسلامی کے سفر بھی مکتب دل مدینہ سے کوئی روپیہ نہیں لیا الحمدللہ بھوکا میں نہیں مر رہا میرا کوئی بیک میلیس بھی نہیں ہے یہ ہے بیک میلیس نہیں ہے میرے نام پر کوئی امارت نہیں ہے کوئی پلات نہیں ہے یہ سب ہے لیکن یہ کہ میں بھوکا نہیں مر رہا الحمدللہ پانی مانگتا ہوں مجھے دودھ ملتا ہے معاورہ یعنی اللہ کا کرم ہے آپ یہاں اللہ پر اللہ پر نظر رکھیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینہ چلتے ہیں چلیں یہ دل کی آواز ہوگی نا تو مطلب یہاں تو کیسے چھوڑیں فکر ناتیں پڑھائی دنیا کی فکر رہی ہے جس کو پڑھا رہی ہے سب کو نہیں جس کو پڑھا رہی ہے وہ خود ہی سمجھتا ہوگا کہ مجھے دنیا کی فکر ناتیں پڑھا رہی ہے یا اللہ اور رسول کی محبت ناتیں پڑھا رہی ہے یہ ہر ایک کو اپنا اپنا فیصلہ کرنا ہے کسی بھی فرد کو ہم مطلب ہنے کے اس میں الزام نہیں رکھیں گے جب تک اس کا کوئی واضح قرینہ نہ ہو ٹھیک ہے نا امید کرتے ہیں کہ یہ جو اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں نات خان ہمارے اسلام بھائی یہ آپ سے محبت کرتے ہوں گے اور دعوت اسلامی کی اور آپ کی محبت میں مدنی مذاکرے کی محبت میں ماشاءاللہ انہوں نے دعوتوں قبول کیا اور یہ دور درہ سے آئے انہوں نے اپنے کچھ قربانیے بھی دیوں گی اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ یوں 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 آپ لوگ کرتے ہو اب نات خان ہی ہوتی بابا پبلک میں ہے ٹھیک ہے وہ آپ شیر بہت پیارا شیر ہے دل میں ہو یا تیری گوشتہ اتنائی ہو تو یہ کالی یہ تو ہر بہت توڑک آدمی میں فلم ہوتا ہے گوشتہ میں بھی ہوتا ہے تنائی میں بھی ہوتا ہے تو اس وقت بھی پڑھ لے آدمی ہے تو اب یہ یہ ارشاد فرمائیے کہ اب ہے پبلک میں نات خانی اجتماع ہو پبلک کی ڈیمانڈ ایسی ہے اب نات خان پبلک ڈیمانڈ پر یا جو ان کا جو انداز ہے سننے کا یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح جو مطلب کے دفعات نہ ہی گیا آہ تو جو مطلب اب پبلک ڈیمانڈ ہے مطلب ایک ارگنائزر ہے اب آپ بھلے ان کو بولتا ہے کہ ارگنائزر ان کو نہیں فون کرتا ہوگا جو انہوں نے مجھے ارشادت عطا فرمایا اپنے اس سے مطابق یہ ہے کہ ارگنائزر سے ان کے رابطے ہیں کہ ارگنائزر ان کو بلائیں تو آئیں تو ارگنائزر کا ارگنائزر طور پر بہتر طور پر آنا یہ بہت ضروری ہے لیکن پبلک ڈیمانڈ کا کیا کریں لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے کلام اس طرح کی ناتیوں اور میفیلوں میں لوگ جاتے ہیں میدان کے میدان ہو سکتا کہ بھڑ جاتے ہوں گے تو آپ ان کو کچھ نہیں کہہ رہے جو ناتے سنتے ہیں ہاں ظاہر ہے لوگوں کی ڈیمانڈ تو یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی مائی آ کر پڑے زیادہ لطفت آ یہ بھی ہوتی ہوگی تو اب یہ کہ لوگوں کی ڈیمانڈ دیکھنی ہے کہ اللہ اور رسول کے فرمان دیکھنے اس پر ہم کو فیصلہ کرنا ہے ہم چونکہ مسلمان ہیں تو ہم شریعت جو کہے وہ ہمیں کرنا ہے اب جھومانے والی نات پڑھنا نعوذ باللہ کوئی بری بات نہیں معاذ اللہ یہ اس کو میں بری بات نہیں کہہ رہا جنہ کہ وہ پہلے جو انداز تھا اس میں رقت زیادہ تھی اور فوائد اس کے زیادہ تھے اب جو انداز ہے اس میں سب معاملات خلاف شرعہ نہیں ہیں جیسے جھومنے والی نات پڑی ٹھیک ہے اگر کوئی بھی کچھ بھی تے نہیں ہے اندر سٹوڈ بھی نہیں ہے اور کسی نے آپ کو نوٹوں کے پر سونے سے نیلا دیا وہ بھی جائز ہے لیکن اپنے اندر ہرس ہے نا یہ تو اندر نکال نہیں بڑھے گی اور اس سے بچنا بہت ہی دشوار ترین ہے اب لوگوں کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ فلا ناد پڑی جس میں لوگ جھومتے ہیں وہ پڑے لیکن تھوڑا بہت رولہ بھی تو دیا گرے نہیں یہ ہماری نیوان نے سمجھ دو ہم بھی عوام میں ہم کوئی مجھے اس انداز میں مزہ آتا ہے یعنی اگر ناد شریف سمجھو کسی نے پڑی اور پلکیں نہ بھیگیں تو وہ سرور نہیں آتا اب ہم نے پرانا انداز دیکھا یہ ہی ہوتا رہا ہے یہ ہمارے پرانے ناد ان کو پتا ہے کہ ہم اندیرہ کر کس طرح مطلب ان کو بھی لگتے ہوں گا ہاتھ ہوت کیا ہم پڑتے دیں آتے اب وہ انداز کہاں سے نا ہر اگر ایک انداز ہوتی ہے اب انہوں نے شاید ہونٹ ہلانے ہوتے یا اس طرح کچھ کر نا ہوتا ہے اس میں مجھے کسی نے ایک ویڈیو دکھائی اس آواز بند تھی اس میں ناد خواہ اس میں ہاتھ ہلا رہے تھے اگر یہ دیکھ لیں عام آدمی تو پریشان ہو جائے گا یہ ناد چینلز پر چلتے ہیں اس طرح مخصوص تو اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائے کہ کس قدر عوام کو لوگوں کو بزن کرنے کا کتنا آسان طریقے کار ہے کسی یعنی جو اس طرح کے افراد ہیں وہ دوسرے کو بزن کر سکتے ہیں کہ کیا ہو رہی ہے اصل یہ اسی کو عوام کی ڈیمانڈ کہتے یہ لوگ جس نگران شورا نے بھی تو آخر کسی کی نمائند کی کی ہوگی عوام کی ڈیمانڈ ایسی ہے تو عوام جب ڈانس کرنے والا کو دیکھ کر اپنا اپنی حسرت نکال لیتے تو ہم کائے کو ڈانس کریں ہے یہ وہ ڈانس نہیں لچکے توڑے کے ساتھ ناچ تو حرام ہے لیکن اب یہ کس طرح کا آپ نے دیکھا مجھ نہیں پتا وہ منظر کوئی بھروسہ بھی نہیں لچکے توڑے کے ساتھ بھی ہو جاتا ہو تو بھر اب بھر موضوع لے کر چلے نا یہ موضوع ایسا ہے کہ ہمارے نادخانوں کو بولنے کا موقع دینا چاہیے کہ ان کے مسائل ہیں اور اس کے لئے شاید آفر ہونا پڑے گا آپ کو دیر کے لئے کیونکہ یہ چاہیں گے کہ یہ آپ کے سامنے ان کے اندر جو کیفیات ہیں ان کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے اب ان کو جو مسائل در پیش ہیں یہ جس طرح کے مسائل کو فیس کرتے ہیں اور ان کی جو کیفیات ہیں تو ان کیفیات کو بھی سامنے رکھنا چاہیے ان کیفیات کو سامنے رکھ کر ہمیں ان کی بھی وہ جو ہے تو نیت ہے ہماری کہ ہم انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد ہم آفیر کریں گے یعنی ہم چاہیں جس طرح کا اظہار کرنا چاہیں جو آپ مطلب کہ چاہیں ماشاءاللہ ہمارے پنجاب سے اور باب الاسلام سے باب المدینہ سے ہمارے برے اہم اہم ناتخان آئیں اور پبلیکلی عوامی طور پر ان کو بڑی پذیرائی بھی ہم دیکھتے کہ ان کو حاصل ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ ہم کوشش یہی ہے کہ ہمارے اندر آنے والی تبدیلی کئی بے نمازیوں کو نمازی بنا سکتی ہے اور ہمارا یہ ٹوٹل مدری مذاکرے کا جس کو اگر ایک دو جملے کہہ دی یہ تو یہی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے مسرائیت کر چکے یا کس کی طرح سے بولا جا سکتا یا بولا جاتا ہے تو اس سے امید ہماری اصلاح ہوگی ہاں جھوٹ تو ہر طبقے میں تقریبا پایا جاتا ہے کیا عوام کیا خواست اور مشکل یہ ہے کہ اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم یہ جھوٹ بول رہے ہیں کچھ مثال ہیں میرے پاس ارس کرتا ہوں اس میں دیکھو سب آگئے بعض وقت خطیب بھی یہ غلطی کر سکتا نقیب بھی جو میں نقیب ہوتا ہے آپ لوگ نقیب شاید بولتے ہم لوگ اس دور میں اناؤنسر بولتے دے پھر بڑھتے بڑھتے شاید کمپیرر بنا تھا اب چلو نقیب عربی لے آئے مہربانی کاری صاحبان نات قوان اس طرح کے اس طرح بھائی وہ غور فرمائیں تندرست ہونے کے باوجود اجتماع میں شریک نہ ہونے کا یہ عذر پیش کرنا کے طبیعت خراب ہے گلہ بیٹھا ہوا بخار چڑھا ہوا وغیرہ یہ اگر طبیعت دروست تھے تو یہ کہنا جو یہ جھوٹ ہوا سری جھوٹ ہوا گناہ بھرا جھوٹ ہوا نات پڑھنے سے پہلے یہ مائک پر کچھ نے کہنے کی بعض کی عادت ہوتی ہے تو نات پڑھنے سے پہلے کہنا جبکہ سخت تھکاوٹ نہ تھی اور کہہ رہا ہے میں دو محفیلوں سے ہو کر اس محفیل میں حاضر ہوں شدید تھکن کے سبب بالکل عمد نہیں ہو رہی تھی لیکن صاحب محفیل کی محبت اور خلوص کھینچ لیا اب یہ آپ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں یہ آپ کو پتا طبیعت خراب نہ ہونے کے باوجود کہنا میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی لیکن آپ لوگوں کی محبت نے آنے پر مجبور کر دیا اپنے فضائل خود بیان کرتے ہو حاضرین کو یوں حاضرین کی یوں جھوٹی خوش مت کرنا میں ناد خونی کے سلسلے میں دنیا کے کئی ملکوں اور پاکستان کے کونے کونے میں جا چکا ہوں لیکن کہیں آپ جیسے عاشق رسول نہیں دیکھے یہ کلام میں نے آج ہی لکھا ہے حالانکہ پہلے گھر لکھا ہوا ہے لوگوں کی توجہ چاہنے کے لیے اس ناد کی طرز میں نے ہم جیسے پرانے ہوتے ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بچپن سنی ہوئی طرز ان کے کہیں سے ہاتھ لگ گئی یہ سمجھ کسی کو فتح ہی نہیں ہے تو محفظ اگر آج نہیں بنائی آپ نے ہاں اتفاق ہو جائے کہ بھائی وہ پرانی تو ہے لیکن آپ نے آج بنائی ہے اور نقالی بھی نہیں کی تو پھر جھوٹ نہیں ہوگا یہ تو آپ نے غور کر نا مجھے آپ سے یا انتظامی سے کسی چیز کا لالچ نہیں ہے اپنے قدر بڑھانے کے لئے کہنا میری تو تین مہینے تک کی تاریخ بھوک ہیں پھر اگر تگڑی سفارش آجائے یا کسی چیز کی چمک جکھا دی جائے تو تاریخ بھی خالی ہو جاتی ہے اور طبیعت بھی ٹھیک یہ تو میرے گھر کی محفیل ہے میں تو میزبان ہوں یہ نات پان کا یہ کہنا یہ تو میرے گھر کی محفیل ہے میں تو میزبان اس لئے مختصر پڑھوں گا لیکن پھر طویل وقت لے لینا نات خونی کے بعد کسی نے پوچھا آواز کیوں بیٹھی بھی تھی تو کہنا مائک خراب تھا حالانکہ گلا خراب تھا کافی دنوں سے میفیلیں کر رہا ہوں اس نے گلا بیٹھا ہوا ہے حالانکہ بیماری کے وجہ سے ایسا ہوتا ہے بعض اوقات پڑھنے سے نہیں ہوتا ہے جو پڑھنے کے ماہر ہوتے ہیں ان کی آواز کبھی گلا خراب ہو جاتا ہے عموما وہ مرض ہوتا ہے روز پڑھتے ہیں وہ جن جن دنوں میں اب بیانت نہیں کر رہا بہت کم لیکن کئی کئی گھنٹے بیان الحمدلللہ کیے میں نے آواز میری بیٹھتی نہیں تھی تو اسی طرح جو بیان زیادہ کرتا ہے جو نات زیادہ پڑتا ہے ان کے جو کوئے ہیں یہ سخت ہو جاتے ہیں کوئے سمجھتے ہیں کہیں کہیں کوئے سخت ہو جاتے پھر وہ جتنا بھی بولے اس کے آواز نہیں بیٹھتی اس طرح جو مجمع لگاتے ہیں مارکیٹوں میں سلاجیت بیچنے والے ان کے کوئے پک جاتے ان کی آواز نہیں بیٹھتی لیکن وہ جیئن پھو مٹانے کے لئے بیچارے کو پتا ہی نہیں کہ کوئی تو سمجھ دار بیٹھا جس اتنا بڑا نات خوان نہیں تو وہ بیچارہ ہے کہ مائک کو اس نے خراف کہ دیا کافی دنوں سے محفل کر رہا ہوں ہاں یہ ہو گیا کلام پڑھنے کے بعد محفل سے باغنے کے لئے جھوٹ بولنا کہ میری اور بھی کئی جگہ محفل ہیں حالانکہ جانا سیدھا گھر میرے دوست نے فلا کلام کی فرمائش کی ہے حالانکہ کسی نے فرمائش نہیں کی ہوتی اس کو پڑھنا ہوتا اور خالی کھالی ویلیو بنانی ہوتی تو فرمائش یا دوستوں نے فرمائش کی ہے کس نے دیکھنا ہے اور کام مدد دیکھیں ہوگی کس نے فرمائش کی ہے قیامت کے دن ہی پتا چلے گا کہ کتنوں نے فرمائش کی دی مجھے جلدی ہے اس لئے مختصر پڑھوں گا پھر آدھے گھنٹے تک لگے رہنا چمک نظر آتی رہے تب تک تو بس آواز کھلتی چلی جائے اب کسی آدھا گھنٹا مختصر ہے تو کیا مسئلہ ہے ہوتا کسی آدھا گھنٹا مختصر ہے فلائی کو والے کو ہی بھولانا وہ بہت اچھا چلاتا ہے حالانکہ در پردہ اس کی کمیشن کی ترقیب ہوتی ہے یہ بھی جھوٹ ہے بلکہ یہ کمیشن کیا حکم لگے گا رشوت کہلائے گی یہ کمیشن بھی رشوت کہلائے گا رونا نہیں آ رہا لیکن کلام پڑھتے ہوئے رونے والی آوازیں نکالنا یہ دعوت صاحب کے لئے بہت مشکل ہے خیر یہ جنرل جو بھی ایسا کرتا اگر رونے والی آواز نکالتا مطلقا یہ گناہ نہیں کہیں گے اگر رونے والی آواز نکالتا ہے اور تعصور یہ دینا مقصود ہے کہ لوگ سمجھیں کہ رو رو کر پڑھ رہا ہے بڑا شکر رسول ہے تب تو یہ فسا اور اگر یہ نیت نہیں ہے اور رونے والی آواز نکال رہا ہے کوشش کر رہا ہے جیسے وہ حدیثوں میں مضامین موجود ہیں کہ رونا نہ تو رونے ایسی صورت بناو دعا میں یا تلاوت میں تو اب یہ کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے تو اس طرح کو اگر اچھوں اب کوئی پکڑے تو پھر وہ جھوٹ بولنا پڑے گا اگر ذہن خراب تھا تو نہیں نہیں الیاز نے بولا نچوں کی نکل کر رہا تھا تو وہ جھوٹ بولنا پڑے گا تو اس لیے خیر میں نے وضاحت کر دی اس میں سچا بھی ہو سکتا ہے اور ریاکار بھی ہو سکتا ہے جھوٹ کا رسول اللہ تعالی کرم فرمائیے میں جھوٹ کی مثالیں جمع کی ہیں اگر آپ میں سے بھی کوئی اس طرح جھوٹ کی مثالیں وہ مزید دینا چاہے تو اگر مجھے دے دیں گے تو انشاءاللہ یہ امید ہے کہ تحریر میں آ جائیں گی انشاءاللہ کتاب میں آ جائیں جب کہ وہ واقعی وہ مثالیں درست دو یہ بتائیں آپ آج کیا ذہن بنا کر رہے ہیں کیا چاہتے ہیں یہاں سے پکر رہے ہیں وہاں سے پکر رہے ہیں دائیں سے اور طرف سے پکڑا پکڑی کیا پکڑا شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی جھوٹ کون بلوار شیطانی بلوار بغزو کینہ شیطانی رکھوا رہے ہیں جو بھی خرابی ہیں شیطان کی طرف سے شیطان کے خلاف اعلان جنگ یہ وسوس سے آئیں گے کہ جائیں گے تو پھنس جائیں گے لیکن میں نے کسی فرد کو نشانہ نہیں بنایا میں نے ایک ظاہرہ جو بھی بات کی ہے آپ خود سمجھ دارے کہ میں ہم سب کی اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں ظاہرہ نعوض بللہ کسی کا دل تھوڑی دکھانا مقصود ہے وہ آپ بھی سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اب آئندہ آنے سے کترہ ہے وہ ہی جو خود ہی سمجھ ہے اپنا فیصلہ کر لے کہ میں کیوں کترہ رہا ہوں ہمیں ہمیں تو آقا کے دامن سے لپٹ کر آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا ہے تو اس لئے ان باتوں پر عمل کرنا ہی ہوگا ہاں اگر میری کوئی بات شریعت سے ٹکراتی پائیں سانس باد ملے پہلے میری اصلاح فرما دیں آپ دیکھیں میرے بچے ہی ہیں میں مطلب یہ کہ میں تو اپنی اصلاح چاہتا ہوں ورنہ میں ان کو ڈانٹ دوں اے چھپ بیٹھا رہے تو یہ آئندہ بیٹھیں گے بھی نہیں میرے پاس زبر سے بیٹھا دوں پکڑ پکڑ کے لانا پڑتا ان کو بعض دور گھر کبھی گھر میں بیماری پریشانی تو بناتا ہوں علماء کو تاکہ مطلب اپنی بھولے نہ ہو پھر بھولے ہو جاتی ہیں پتا چلتا تو باد میں کوشش کرتے ہیں اس آلے کی تو اب بھی آپ بھی کوئی بھول محسوس کریں بلکل آپ کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ میں آپ کو ڈانٹوں گا نہیں غصہ نہیں کروں انشاءاللہ آپ بلکل بلا روکڈوک آپ میری اسلاح فرمائیں یہ دراصل وسائل بخشش اس میں لکھا ہوا ہے مرمم مرمم ترمیم شدہ یہ بریکٹ میں لکھا ہے مرمم یہ دراصل اس کی میں نے دوبارہ تفتیش کروا کیونکہ میں باقاعدہ شاعر نہیں یہ خامہ کا اپنی مطلب دینے کے اشاری کرنا میں شاعر نہیں باقاعدہ جو شاعر ہوتا مجھے وہ شاعر ہی نہیں آتی میرے کو ایک بس اللہ کا کرم ہو گیا کہ اسلامی بھائی مل گئے جو اس لائن میں ماہر ہے ابھی تک ان کو میں نے دیکھا نہیں ہے دیکھا نہیں ہے لیکن نیٹ کے ذریعے رابطہ ہوا اور تک بنی اسلامی بھائی مجھے وہ ایک مکتوب بھیجا اور اس میں کچھ غلطیاں پچھلی وسائل بخشش کی وہ فنی غلطیاں کی لسٹ تھوڑی سی دی اور اس نے لکھا تھا کہ میں پہلے تو ڈرہا یہ غلطیاں دیکھ کر کہ یار کچھ غصہ نہ جائے میں کسے لکھوں پھر اس میں میں لکھ رہا مجھے تو کام کا حد ملی آخر تو اس سے ترقیب بنائی کہ آپ بے شک ہم سے کوئی اجرت لے لیں اجارہ کر لیں اور ایک ایک شیر ایک مصرہ ایک لفظ غور سے اس کا دیکھ کر ہماری رنوائی فرما دیں لیکن وہ الحمدلللہ وہ اتاری ہیں پتا چلا کہ وہ انہوں نے کوئی پائی بیسہ نہیں لیا اور سارا کام کیا اور اے سی اے سی اغلاد کی طرف رنوائی کی کہ مطلب میرا سارا نشاہ ہوتر گیا کہ جیسے میں بھی کوئی وہ اردو کا مائر ہوں سمجھے یہ واقعی انہوں نے میری بہت اصلاح فرمائی اللہ ان کو دونوں جہاں کی برکت اسے مالہ مال فرمائے اس طرح مطلب یہ کہ اب یہ مرمم ہے ترمیم شدہ کئی مصرعے بدل دیئے کئی اشعار بدل دیئے کئی اشعار نکال دیئے متبادل اشعار ڈالے اس طرح انہوں نے بھی کچھ اشعار متبادل مجھے دیئے تو جو جو متبادل اشعار ملے وہاں ہاشیے میں کوشش کی گئی ہے کہ لکھ دیا گیا کہ اشعار یہ میرا نہیں بلکہ وہ دوسرے کا اس طرح کی ترقیب کر لی اس میں تو اب یہ کل اس کے صفے ہیں سات سو پندرہ اور یہ شعبان کے مہینے میں پندرہ کی بھی ایک مطلب بینے کے ترقیب ہے پندرہ شعبان پھر بعد میں کچھ دو چار صفے ہیں جس میں پندرہ صفات کی یہ پوکیٹ سائز کتاب جو مرمم ہے تو میری جتنی بھی پچھلی وسائل بخشش کے کلام ہیں اس کو اس کی قصوٹی پر لے لیا جائے اس میں اغلاط ہیں شریعت تفتیش تو بہت پہلے کروائی لی تھی اب جو بھی کلام لکھتا ہم مفتی صاحب سے چیک کروا لیتا ہوں اور ان سے بھی اب ترقیب رکھی ہے کہ حتی امکان میں انہی کو میل کروا دیتا ہوں تو چیک کروا لیتا ہوں اس طرح یہ کہ یہ فنی اغلاط اب اس میں نہیں ہوں گی ایسا نہیں اب بھی ہوں گی لیکن پہلے کے مقابلے میں امید ہے کہ بہت کم ہوتی ہیں کہ وہ ایک دوسرے بر تنقید کرتے ہیں دیگر شعرہ کئی الفاظ ایسے ہوتے جس میں اختلاف ہوتا ہے اور اس طرح کئی تلفظ ایسے ہوتے جن میں اختلاف ہوتا ہے تو یہ کہ اغلاط سے کوئی پاک نہیں ہوتا ہا اغلاط سے پاک ذات جو ہے میرے مصطفیٰ کی انبیاء اکرام کی ملائکہ کی وہ معصوم ہیں اور باقی ہم لوگ خاص کر ہم لوگ ہم تو سانس لینے میں بھی خطہ کرتے ہیں سانس بھی لینا نہیں آتا تو اس کتاب کو حاصل کیجئے اس کا حدیعہ صرف ایک سو پانچ روپیہ ہمارے مکتب المدینہ والوں نے رکھا اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین یہ کتاب انشاء اللہ یکم رمضان مبارک سے مکتب المدینہ کی شاخوں سے طلب کی جا سکے گی آج چونکہ ناتخان اسلام بھائی تشریف لائے ہیں تو مجلس کے اسلام میں نے کوشش کی چند ایک اس کے نسخے باپا کی کیے ہیں تاکہ اس طبقے میں بھی اعلان ہو جائے تو نیت بھی کر لیں کہ انشاء اللہ مکتب المدینہ سے اس کو حاصل کریں گے بھائی زہر کی جماعت کا وقت ہونے والا ہے امریکہ میں عبدال حبیب بھائی بھائی اگر ان کا نام اعلان ہو جائے لبائک فخر الدین انار والا مبارک ہو اب تو اللہ اگر امام ابھی سج جائے مبارک ہو جب کبھی مدینہ پہنچ آقا کی بارگاہ میں میرا سلام مرز کر دینا اللہ بعد اب حضی نصیق فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بھی ایک ہے یہ امام اب سجا رہے مستقل اسی کوئی ترقیب ہو جائے نہیں یہاں سجا اور باہر نکلے دوکر کیوں نہیں باندھا تو باندھنا نہیں آتا کپڑے بھی پہنے آتے تھے آئینے کے سامنے کھڑے ہوگر ٹریکٹس انشاءاللہ اب مستقل امام شریف باندھ رہا ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ مبارک صلو علیہ العبی صلو علیہ محمد یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں جو حاضری مدینہ کے نام پکارے جا رہے تھے مزید چار نام باب المدینہ کے فرید بن عبد الرحیم فرید بن عبد الرحیم اللہ اکبر آپ نے ڈالا تھا وہ شنک دیکھا اللہ اللہ دیکھو وہاں امریکہ میں تو ہاتھوات امامہ باندھ لیا بابا ابھی تو بارہ میں نام اچھا ابھی بارہ میں تو ان کو نہیں باندھنا ناں داڑی نہیں رکھنی بارہ میں نام تو آگیا ہے سباہناللہ بادر پر تو پہنچئے آتا ہے اتنے حق کا جی سنت سجائیں اج سے اعلان کری دیو سباہناللہ اج سے جب دے سدھی مونڈ آئے ہیں جی توبہ آہ انشاءاللہ ہمت ہمت مردان تے مدد خدا آشک علی بن طالب حسین قرنگی باب المدینہ آشک علی بن طالب حسین لبائک 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 کی سدایں بولنے خوزدار بلوچستان سابر یوسف بن محمد یوسف محمد سلیم بن سبد الخان محمد سلیم بن سبد الخان موجود محمد سلیم بن سبد الخان صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اس وقت میرے پاس یہاں کمپیٹر پر اتنے سوالات ہیں اتنے سوالات ہیں میرا مشورہ آئی ہے کہ ایک دو سوالات لے لیتے ہیں تاکہ اگر ہمارے دوستے شہروں کے اندر جو نات خان یا ارگنیزر ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں کم از کم ایک سوال جو ابھی یہاں آیا تھا اس کا میں خلاصہ ارز کر دیتا ہوں کہ جو نات خانی کے لیے کسی محفیل کے لیے جو پیسے جمع کیے جاتے ہیں عموماً چندہ کیا جاتا ہے اب یہ چندہ بج گیا مثال کے طور پر انہوں نے شب براعت کے لیے کوئی محفیل کی اور یہ چندہ بج گیا جو چندے سے ہوئی تو اب یہ کیا اگلے سال شب براعت کے لیے وہ پیسے رکھے اس کو واپس کر دے یا رمضان مبارمہ کو محفیل ہو یا اگلی کو محفیل ہو اس میں خرج کر دے تو عام طور پر جو چندے کر کے جو محفیلے کی جاتی ہیں اس کا کیا حکم ہے کہ بعض وقت ارگنیزر سے متبکہ ہو سکتا ہے کہ ارگنیزر سے عوام بھی عام طور پر محفیلے والے مل کر بھی محفیلے کرواتے ہوں اور شخصیتیں جو فرد واحد ہوتا وہ بھی کرواتا ہے عموماً اور وہ ارگنیزر کو کہہ دیتا ہے کہ تم میری محفیل کا انتظام کر دو تو ان تمام صورتوں میں شرقی مسئلہ کیا ہے اور کیا احتیاط کرنی چاہیے اس پر رہنمائے فرما دیں اس میں یہ ہے کہ اصول ذہن میں رکھ لیں کہ چندہ جس مد میں لیا جائے مد منع عنوان جس مد میں جس عنوان پر فلاں کام کے لئے چندہ چاہیے تو اسی کام میں اس کا استعمال کرنا واجب ہے اس کے علاوہ کسی اور کام میں نہیں استعمال کر سکتے الا جس نے چندہ دیا اس کی اجازت اب چونکہ یہ چندہ تو مکس ہو جاتا ہے اب کہ بھئی ہم اپنے شبہ براعت کی محفیل کر رہے ہیں چندہ دو اب وہ شبہ اسی شبہ براعت کے نام پر آپ نے چندہ لیا تو اب یہ کہ یہ بچ گیا اب بچ گیا تو یہ جس کا ہے یہ اسی کی ملک پر باقی رہے گا اس کو لوٹا دیا جائے اب اس میں پروبلم یہ ہے کہ سب کے مکس ہو گئے بیسے اور اب تو کون کس نے کتنا دیا کس کا چندہ خرچ ہوا کس کا بچ رہا کچھ پتا نہیں چلتا چندہ جس مد میں جس انوان میں جس کام کے لئے لیا اسی کام میں استعمال کرنا واجب ہے اب اس شبہ براعت کے لئے لیا اس گیارمی شریف کے لیا اس علاقے کی محفیل نات یا اجتماع ذکر و نات کے لئے لیا تو اسی میں خرچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کو خرچ نہیں کر سکتے ہاں اگر کسی ایک پارٹی نے جیسے چندہ دے دیا گیارمی شریف کے لئے آپ کو دے دیا کہاں میں محفیل کرو اور اب بچ رہا تو وہ پارٹی کو واپس دینا ہوگا اس کو بتا دیں کہ بھئی بچ گیا اگر وہ بولتا ہے مجھے دے دو تو دے دے اگر وہ بولتا ہے کہ آئندہ سال استعمال کر لینا تو استعمال کر رکھیں یا اگر کہیں کہ آپ جو بھی آئندہ میں محفیل کر رہے ہیں اس میں استعمال کر رہے ہیں اس میں کر لیں یہ ہے اس کا مسئلہ تو اب چونکہ بہت سو سے چندہ لیا جاتا ہے اور اس میں ایک مالک ہوتا نہیں ہے تو اس لئے چندہ لیتے وقت سب کے ساتھ یہ بات کرنی ہوگی کہ ہم کسی بھی محفیل میں آئندہ بھی بچ گیا تو اس کو استعمال کرنے اس کی اجازت دے دیں جیسے ہم دعوت اسلامی کا چندہ کرنے میں یہ مطلب ترکیب رکھتے ہیں ذمہ داروں اجسائے بھائیوں کو بتاتے رہے تھے کہ اس طرح جو بھی پیسے دے اس سے یہ کہیں زکاة کے لیے نہیں ویسے عام ڈونیشن کے لیے کہ دعوت اسلامی کسی بھی نیک اور جائز کام میں اس کو خرچ کر سکتی ہے اس اجازت صاحب ہم کو چندہ دے دیجئے تو یہ ہر ایک کو یہ مسائل بھی سیکھنا فرض ہے جن کو چندہ کرنا ہے ان کے لیے ضروری کہ وہ یہ مسائل سیکھیں ورنہ یہ اتنے گناہ ہوتے ہیں اس میں جس کی انتہانی مسجد کا چندہ لیتے ہیں اور خدا جانے کیا کیا اس کا یہ لوگ استعمال کر ڈالتے ہیں صرف مدرسے کا چندہ لیتے ہیں جلسوں کا چندہ لیتے ہیں اجتماعی اس کو پڑھ لی گیا تو انشاءاللہ یہ چندے کے بارے میں بہت معلومات ہو جائے گا اصل سوال یہ تھا بچ گیا تو اب کیا کرے ہیں بچ گیا تو میں نے ارسکہ نا کہ جس نے دیا ہے وہ نہیں معلوم اب کیا کرنا چاہیے اسی طرح کے کام میں استعمال کر سکتے ہیں محفل کے اندر یعنی شب برات کی محفل میں آئندہ شب برات کی محفل میں اس کو کام استعمال لے لیں جی ورنہ کہ جو فقرہ ہیں ان کے پر تصدق کیا جائے کہ صدقہ کیا جائے اگر بچ گیا تو جیسے کہ گیاروی شریف کے لیے لیا تو آئندہ کسی گیاروی شریف کی محفل میں اس کو خرچ کر دیں باروی میں نہیں کر سکتے نہیں باروی میں نہیں کر سکیں گے یا کریں گے ہم نے کیا شب قدر کا اجتماد ہوتا ہے اس میں نہیں کر سکتے یہ چندے کے بارے میں سوال جواب صفحہ اکیس پر ہے سوال دعوت اسلامی کے سنتوں مرے اجتماع کے لیے جو چندہ کیا تھا وہ بچ گیا تو کیا کریں کیا مزید یا مدرسے میں یا اپنے تنظیمی حلقے کے لیے دھریاں وغیرہ خریدنے میں اسے خرچ کر سکتے جواب اجتماع جلسہ ناتخوانی جشن ورادت کی سجاوت اعراس بذرگان دین رحمہ ہم اللہ المبین اور گیاروی شریف کی نیاز وغیرہ کے لیے لیا ہوا چندہ بچ جانے کی صورت میں چندہ دینے والے اگر معلوم ہو تو بچی بھی رقم انہی کو لوٹانی ضروری ہے ان کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے مصرف میں استعمال کرنا جائز نہیں اور اگر معلوم نہ ہو تو جس کام کے لیے چندہ دینے والوں نے دیا تھا اسی میں صرف کریں مثلا سنتوں بر اجتماع کے لیے دیا تھا تو کسی دوسرے سنتوں بر اجتماع پر خرچ کریں اگر اس طرح کا کوئی کام اس طرح کوئی دوسرا کام نہ کر پائیں تو فقارہ پر تصدق کریں چنانچہ میرے آقا اہلہ حضرت فتاوہ رضویہ شریف جلد سولہ صفحہ دو سو چھ پر فرماتے چندے کا جو روپیہ کام ختم ہو کر بچے لازم ہے کہ چندہ دیرے والوں کو حصہ رسد واپس دیا جائے یا وہ جس کام کے لیے اب اجازت دیں اس میں صرف ہو بے ان کی اجازت کے صرف کرنا حرام ہے ہاں جب ان کا پتا نہ چل سکے اب یہ چاہیے کہ جس طرح کے کام کے لیے چندہ لیا تھا اسی طرح کے دوسرے کام میں اٹھائیں یعنی استعمال کریں مثلا تعمیر مسجد کا چندہ چاہ مسجد تعمیر ہو چکی تو باقی بھی کسی مسجد کی تعمیر میں اٹھائیں غیر کام مثلا تعمیر مدرسہ میں صرف نہ کریں اور اگر اسی طرح کا دوسرا کام نہ پائیں تو وہ باقی روپیہ فقیروں کو تقسیم کر دیں وَاللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ حبیر صلی اللہ تعالیٰ واضح مزید اگر ہو جائے کیونکہ اس سے ہم یہ قیاس کر لیں گے جس طرح مسجد کی تعمیرات کا بچا ہوا روپیہ مدرسے کی تعمیر میں خرچ نہیں کر سکتے تو اسی طرح شبہ براعت کے لئے جمع کیا ہوا روپیہ ہم کسی اجیتیما میں خرچ نہیں کر سکتے کسی اُرس یا لنگر میں خرچ نہیں کر سکتے یا کسی محفیل میں خرچ نہیں کر سکتے محفیل میں اس میں اصل مسئلہ کیا آئے گا اس کی طرف رہنمائی ہو جائے کیونکہ اس لئے باپا بار بار پوچھ رہا ہوں کہ اگر یہ بات جائز یا ناجائز کی کوئی صورت آتی اگر ناجائز ہے بنصال کے طور پر تو ہمارے امومن ہوتا یہ کہہ بہت سارے کام کر گزرتے ہیں کونسا اپنی جیب میں ڈال رہا ہوں کونسا اپنی ذات پر خرچ کر رہا ہوں دین کا کام ہے اسلام کا کام ہے تو اگر وہ کام اس پر خرچ کرنا شارن ناجائز ہو تو پھر سواب کی نیئے سے خرچ کرنا کیسا تو ان تمام تر چیزوں کے مسائل اگر اسپیشلی اورگنائزر وغیرہ کو پتا چل جائے نا تو امید ہے کہ فائدہ ہوگا سب اجتماع کی مثال دین اور یہ چیک شدہ ہے افتاس ہے تو دوسرے اجتماع میں تو محفیل جو ہیں ایک دوسرے کی مثال ہیں تو اس میں حرج نیو گا گیاروی باروی کے حساب سے شب برات اور شب قدر کے حساب سے اس میں کر سکتے ہیں خرج اس کی اول تو حالاظت نے یہ لکھا ہے کہ اس کی واپسی جس نے چندہ دیا اس کو لوٹا دے اب اس کا کوئی سمجھ نہیں آتی لوٹانے کی صورت نہیں بن رہی تو اب اس جیسے کام میں صرف کرے تو میفیل کے لیے لیاتا تو اب صرف میفیل میں کرے خرج جیسے اب لنگر رزویہ نہ مارا ہے وہ لنگر نیاز کے لیے لیاتا تو نیاز میں صرف کر دے اسی طرح مسجد کے لیاتا بچ گیا کسی اور مسجد میں صرف کر لے مدرس میں نہیں مسجد ہی میں تو اس جیسے کام میں صرف کرے اب اس جیسے کام نہیں مل رہا اب یہ کہ فقیروں کو مات دیں فتح رزویہ میں یہ لکھا تو اب اگر اس کا جیسے کہ مسجد کے لیے لیا تھا اور مدرسے میں خرچ کر دیا تو گناہ گار ہوگا میفیل کے لیے لیا تھا اور کسی بیوہ کی مدد کر دی تو گناہ گار ہوگا آپ نیک کام کر رہا ہوگا یہ ہے کہ کسی مالدار کے گھر میں دھاڑ دھاکہ ڈالو غریب کو دے دو تو یہ ثواب تھوڑی ملے گا گناہ گار ہی ہوں گے تو قطعی حرام کو ثواب سمجھ کر کر نا تعوان بھی دینا اس طرح اگر اس نے غلط استعمال کر لیا چندہ تو جتنا چندہ دیا تھا اس کا تعوان دینا پڑے گا یعنی اتنی ہی رقم جس نے دی تھی اس کو لوٹا نہیں پڑے گی تو آج کل چندے گا استعمال تو بہت ہی غلط ہو رہا ہے بڑے بڑے اس کی طرف توجہ نہیں رکھتے اور اغلاط ہو رہی ہیں تو اس میں جلسہ کرنے والے اور جو ہمارے ویل فیر وغیرہ کا کام کرنے والے ان سب کے لئے اس میں الحمدللہ مدنی بھول بیان کیے گئے ہیں جعوت اسلامی بھی چندہ کرتی ہے مدنی اتیاد جس کو ہم ہماری اسطلاح میں کہتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ اس طرح انجومن وغیرہ جب بنی ہوئی ہوتی ہیں یہ دین کے اور نیکی کے کام کے نام پر چندہ وغیرہ کرتے ہیں تو ان سب کے لئے میں امید کرتا ہوں کہ مدنی پھول ہوں گے اور چندے کے بارے میں سوال جواب کتاب یہ گویا کہ ہر ایک شخص کے لئے اس ادارے کے لئے اس انجومن ویلفیر کے لئے مفید ہے کہ جو چندہ کرتے ہیں چندہ خرچ کرتے ہیں ان سب کے لئے کتاب مفید ہے اور یہ پڑھنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم جو کام ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں ہمیں ثواب تو ملے جہالت سے ہم باہر نکلیں اور علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں البتہ میں ضرور یہ دعوت دوں گا ہمارے تمام تر ناظرین کو کہ آپ دیکھئے کہ یہ مختصر سا ایک وقت تھا ہم نے مدری مذاکرہ سنا دیکھا غالباً میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارا حصہ اس مدری مذاکرہ کا وہ تھا جس میں فرض علوم تھے حرام اور ناجائز کاموں سے محفوظ رہنے کے مدنی پھول تھے ہمیری ظاہری اور باطنی جو گناہوں کے امراض اور بیماریاں ہیں ان کی نشاندہی اور اس کے علاج کے متعلق مدنی پھول تھے اس کا تدارک بیان کیا گیا اس کا حل بیان کیا گیا یہ آج اس مدری مذاکرے کا الحمدللہ آپ کے سامنے نتیجہ ہے غور کیجئے کہ اگر آپ مدری مذاکرے کے پابند بنتے ہیں ٹھیک آپ کہیں گے کہ ہفتے کی رات ہوتی ہے ہمارا یہ سب کچھ حصہ ہوتا ہے لیکن اپنی اصلاح کی کوشش کے لئے کیونکہ کئی ناتخان کو یا دیگر کو عموما مائک مل جاتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کر دیجئے تو وہ بعض وقت قرآن کی تلاوت کرنے کے لئے مائک لیتے ہیں اور چونکہ مخارج اور قواعید کا اندازہ نہیں ہوتا مدد وغیرہ کا تو بہت بڑی بڑی غلطیاں کر گزرتے میں خود اس کا مطلب کہ مجھے پتا ہے میں اس لئے ارز کر رہا ہوں مشاہدے اور تجربے کے بات ارز کر رہا ہوں کہ وہ بہت اچھے انداز میں اچھے آواز میں یہ قرآن پاک کی تلاوت اٹھاتے ہیں اور بلکل مطلب کہ واضح طور پر غلطیاں ہو جاتی ہیں تو چونکہ عوام عوام کو نہیں پتا ہوتا کہ قرآن کیسے پڑھ رہے ہیں درست پر رہے ہیں غلط پر رہے ہیں تو اس کے لئے مدست المدینہ بالغان دعوت اسلامی کے مدنی کافلوں میں سفر کر رہے ہیں ما شاء اللہ ہمارے کئی نادخان اسلام میں مدنی کافلوں کے مسافر بنتے ہیں تو کم از کم تین دن مدنی کافلوں میں سفر کی بھی نیت کر لیجئے آپ جہاں جاتے ہیں غیبت خلاف اعلان جنگ کرتے رہیے اور دعوت اسلامی کے لئے جو بھی آپ سے بن پڑتا ہے کام کیجئے اصلاح امت کی نیت سے امید کرتا ہوں اس کا بھرپر سواب بھی ہمیں ملے گا انشاءاللہ تعالی احمد اللہ اچھا بھی یہ کہ اوفیر سے پہلے حاجی صدیق آپ کا سوال اونئر رکھنا ہے آپ تو ما شاء اللہ تجربہ کریں کیا بولنا چاہئے جیسا جیسا آپ حکم فرمائے ہم تو آپ کی زیارت کے لئے آئے اور میں یہ بھی ارز کروں کہ شاید یہ اتنے بڑے مجمع میں الحمدللہ مجھ سے زیادہ پرانا کوئی آپ کا خادم ہوگا بھی نہیں تو اسی حوالے سے آپ کا حکم ملا ہم حاضر ہو گئے ہیں یہ تمام میرے برخوردار ہیں سنافہ حضرات آپ کے حکم پر حاضر ہو گئے ہیں آپ نے جو ہدایت فرمائی ہیں بے شک وہ ساری چیزیں ہم میں پائی جاتی ہیں میں اس کا برملہ اظہار کرتا ہوں وہ ساری چیزیں ہم میں پائی جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہاں حاضر اس لیے ہو جاتے ہیں کہ شاید کبھی کوئی ایک بات بھی ہمارے دل پہ اثر کر جائے اور آپ دعا فرما دیں تو اللہ تعالیٰ ہم پر اور زیادہ کرم فرما دے اس لیے ہم حاضر ہو گئے ہیں باقی جتنی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں ہم ان ساری باتوں میں اس سے انکار نہیں ہے حصاب دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اللہ ہم سب کی اصلاف ہم پر سب پر صدیق بھائی انشاءاللہ آپ دعا امید ہے کہ اگر ہم اس کو لے کر سیریس لیں گے نا امیر سنت نے آج کے مدنی مذاکرے میں ایک بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا بولڈ اسٹیپ ہمیں ایک اپنے طور پر ایک انتیاہی قدم اٹھا کر ہمیں اپنا ہی کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ٹھیک ہے مذہب یہ انفرادی طور پر ارز کیا گیا نا آجی عمران صاحب آپ تو پتہ نہیں کہاں سے اس وقت ہمارے ساتھ میں یہی فیدان مدینہ سے سسٹم میں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جن شرائط پر بات ہوئی ہے یا تو پھر یہ تمام سناخان حضرات فیضان مدینہ سے مکمل طور پر وابستہ ہو جائیں تو یہ تمام انشاء اللہ تعالی یہ سارا فیض ملتا رہے گا وگرنا یہ جو عام طور پر ہم جو محفلوں میں جاتے ہیں تو یہ تمام چیزیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کرم فرما دے لیکن یہ جو ماحول بنا ہوا ہے آپ جانتے ہیں کہ پہلے کس طرح سے محفلے ہوا کرتی تھی نہ کوئی ہدیوں کا کوئی معاملہ تھا نہ اس طرح کے ساؤن سسٹم تھے نہ اس طرح کے کوئی معاملات تھے لیکن اب یہ ہے کہ سارا معاملہ کمرشل ازم پہ آ چکا ہے اور نئی جنریشن نے جو سیکھا ہے اپنے ساتھیوں سے تو وہ اسی پہ چل رہے ہیں اس میں میں بھی شامل ہوں میں اپنے آپ کو اس سے علایدہ نہیں کرتا کہ میں بہت پارسا ہوں میں بھی اسی ماحول میں رہتا ہوں انہی کے ساتھ رہتا ہوں بس حاضر اس لئے ہوئے ہیں کہ آپ خاص طور پر کوئی ایک بات بھی آپ کی دل میں ہمارے بیٹھ جائے تو انشاءاللہ بڑا پار ہو جائے گا ہمارا ماشاءاللہ ہمارا آنا جانے کا سسلہ جاری رہے آپ بلاتے رہے آپ بلاتے رہے آپ کے اپنی دعوت اسلامی ہے آپ کے اپنی دعوت اسلامی ہے بلکل میں سی امیر اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں وقت ملتا ہے اور ہم یہ مدری مذاکرہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں میں یقینا میں ارز کروں گا ہمارے یہ جو نادخان آئے ہیں ان میں ایک تعداد دو نادخان کی جنہوں نے باقاعدہ اس کی دعوت دعوت اسلامی کے نادخان کے ساتھ مل کر دی ہے اب بھی یقین اس کا ایک حصہ بنے ہیں جو اگرچہ دیگر محفلوں میں یہ جاتے ہیں اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے مدنی مذاکروں میں کس سرہ ظاہری اور باطنی امراض کے اصلاح کے لئے مدنی پھول دی جاتے ہیں طبیب کا کام دوائی دینا ہے طبیب کا کام دوائی دینا ہے مریض کا کام دوائی استعمال کرنا ہے لیکن بڑے بیٹھے بھی تو ہے نا جو زبرجستی بچوں کو دوائی پھلائیں ہم زبرجستی دوائی کی بھی بات کریں گے اور نظر کی بھی بات کریں گے مطلب کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کے ذریعے نگاہوں سے بھی کام ہو جاتے ہیں وہ قادر مطلق ہے وہ اپنے بندوں کو منتخف فرماتا ہے اور نا جانے کس بندے اس کے کون سے نیک بندے کی نظر کس پر کب اس طرح کی پڑ ہوئی ہیں ہمیں الحمدلللہ صحبت نصیب ہے ہم فیدان مدینہ میں ہیں مدنی مذاکرے میں ہیں اور امیر سنت نے اس وقت ہمیں قرآن حدیث اور کافی سارے مدنی پول عطا فرمائے ہیں اب اللہ تعالی ہمیں اس مدنی پولوں یہ سمجھے کہ مدنی پولوں کی رحمت کی بارش ہوئی ہے اب جو زمین اس کو جتنا جذب کرے اللہ مجھے بھی توفق نصیب کرے یہ نہیں ہے کہ یہ ناتخانوں کے لئے بیان ہوا ہے اس شعبے والوں کے لئے بیان ہوا ہے اس میں جو گیبت ہے چگلی ہے تحمت ہے بد گمانیا ہیں کینا ہے بغض ہے ناجانے ترہاں ہوئے کہ اب ہم سب کے لئے اس میں مدنی پھول ہیں خواہ وہ مبلغ ہے معلم ہے ناتخان ہے قاری ہے جو بھی ہے ہم سب کے لئے اس میں مدنی پھول ہے محفل میں جانے والوں کے لئے محفل کروانے والوں کے لئے سننے والوں کے لئے مدنی پھول بھی ہیں سنانے موجود کو بھی انشاءاللہ یہ فرحد بخشے گی بہت شکریہ موصول ہوا اس وقت شعبہ تعلیم سے وابستہ اس عاشقان رسول کا بھی کورس جاری ہے اور الحمدللہ اس میں ناتخان بھی ہیں اسلام آباد میں تو الحمدللہ وہاں جو ناتخان اسلام بھائی ہیں ان کا جو میسج موصول ہوا وہ بتصرف ارز کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عزواجل آئندہ کان پھاڑ آواز سے بچوں گا ناتخان میں حاضری مدینہ سبحان اللہ اب تو بس ایک ہی دن ہے جہلم کے سنائے بھائی سبحان اللہ فیصل سلیم بن احمد دین سبحان اللہ سبحان اللہ مبارک بابا بارہ ماں کے مسافر ہیں سبحان اللہ تیرہ میں ایک اور جمع کر دیں گے تو بارہ جمع چودہ چھبیس ماں ہو جائیں گے اصل جو بات تیرہ میں چودہ میں نہ ہو تیرہ کو ہمارے بد قسمتی سے لوگ بعض لوگ منخوص سمجھتے تیرہ کا نمبر منخوص سمجھتے یہ ان کی غلط فہمی ایسا نہیں کوئی نمبر منخوص نہیں اسلام میں اس طرح کی نغوصت کا تصور ہی نہیں کسی چیز کو اس طرح منخوص سمجھنا یہ گناہ ناجائز ہے یہ ذہن میں رکھ آپ ڈبل تیرہ ماں کی نیت کر لی جی آپ نے جب یہ تیرہ کی تیرہ دی تی اس پہ ایک میسیج آیا تھا اب تک مزہ آتا جو سوچتا ہوں تو میں کل بھی تیرہ تھا آج بھی تیرہ ہوں انشاء اللہ تیرہ ہی رہوں گا اتنا مزا ہے اس کا جمعہ میں کل بھی تیرہ تھا میں آج بھی تیرہ ہوں سوٹی ہے تبار سے تیرہ اور تیرہ اللہ مرتے دم تک تیرہ رکھے آمین 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 وہ اس تیرہ میں ہا ہے آخر میں درست فرماؤ بپا جن کی مدینہ شریف کے حاضری کے لئے نام آیا ہے انہوں نے دبل تیرہ ماہ کی نیجت کر لیے الحمدلللہ مبارک ماشاء اللہ سننا کی لے خدم آمین ڈنگ کا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے دنیا موسیقی 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 موسیقی